نگر علاقے میں آپسی بباد کے چلتے جوجہ نے اپنے سید سالے کی کولی مار دی اور موقع سے فراد ہو گیا کچھ لوگوں اور ستھانے پولیس کے پیچھا کرنے کے چلتے آروپی جوجہ نے گازہ باد کے پاس نئے بس ٹینڈ کے پیچھے ریلوی ٹریک کے پاس پہنچ کر خود کو بھی کولی مار کر آدمہ حتیہ کر لی آروپی جوجہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی آرنان فانر میں وہاں کھڑے لوگوں نے ستھانے پولیس کو سوچت کیا سوچنا ملتے ہی موقع پہ پہنچی پولیس میں آروپی کو پہچانتی بسکاشہ کب سے بھی لے گیا وہیں دوسری طرف آروپی کا سالہ آروپی نے گولی ماری تھی اس کا ابھی زلہ سپتہ میں الان چل رہا ہے جوجہ نگر سانے پہ سو نمبر سوچنا دابت ہوئی تھی کہ ایک چیزہ ہے اس نے اپنے سالے کو گولی مار دیا ہے موقع پہ جب پولیس پہنچی تو معلوم چلا یہ ایک زمپتی ہے جن کی چھے مہینے پہلے بیواہ ہوئے سے ان میں کچھ بیواہ چل رہا تھا تو جو پتی ہے وہ اپنے پتنی کے مائی کے آیا تھا وہیں پہ پتنی کے بھائی کو اس نے گولی مار دی اور وہاں سے وہ بھاگ گیا تھا اس کے لگ بھگ آرے جنگے پیتہالیس کا اٹھواز ایک اور ڈیڈ باڈی کی سوچنا ملی تھی وہاں پہ جب پولیس جیم پہنچی تو اس کی بیکتی کی شنات پہنڈ شرکے ہوئی یہ بہی بیکتی تھا جو کی جس نے کی اپنے سالے کو گولی ماری تھی گازے بات کی مجرگر علاقے میں ایک جیجہ نے اپنے نابالک سالے کے اوپر گھر میں گھس کر کئی راؤنڈ فائر کر ڈالے آر اوپ یہ ہے کہ جس یوت پر گولی سرائی گئی ہے اس کا نام سورب ہے اور اس کی بہن کے دورا جیجہ کے اوپر دہش کا مقدمہ درس کیا تھا اس سے نراج جیجہ نے اپنے سالے کے اوپر گولی سرائی کر جان لے وہاں حملہ کر ڈالا حالانکہ کچھیں لیر بات جب پولیس اس کے پیچے پڑی تو وہ جیجہ گازے بات کے پرانے بسندے علاقے میں پہنچ گیا وہ علاقہ بہت سنسان تھا اور اس نے وہاں جا کر خود کو گولی مار لی جس میں اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی مردک کا نام پوون بتایا جا رہا ہے جس کی بوٹی کو فیلال پوسٹ بوٹن کے لئے بھیجا گیا ہے گازے بات کے پرسے کی مانچو کے ساتھ جیتے اندربانٹی سادنہ پلس